بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نیا سبجیکٹ جس کا نام ہے اپریٹنگ سسٹم اور میں آپ کی ٹیچر جو بھی اعتقار ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ہاں جی آج ہمارا ہے پہلا لیکچر پرسٹ لیکچر ہے پرسٹ لیکچر میں ہم بیسیک انٹروڈکشن لیں گے کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی یہاں پہ دیفنیشن لکھی ہوئی ہے a program that acts as an interface between a user and a computer hardware یعنی کہ ایسا program جو کمپیوٹر کے اور یوزر کے درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے یوزر کمپیوٹر کو بازانے استعمال کر سکتا ہے اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں computer that uses the computer hardware in an efficient manner it means کہ اگر آپ نے کمپیوٹر کو استعمال کرنا ہے تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کو کمپیوٹر کو comfortable بنا کر آپ کے استعمال میں لاتا ہے ہم جی سٹوڈنٹس ہم نے operating system کی definition اور introduction تھوڑا سا دیکھ لیا ہے لیکن اس کو آگے continue کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اور چھوٹ اصف پروگرام ہے جس کو understand کر لیں bootstrap پروگرام کیا ہوتا ہے اس کا purpose کیا ہے اور اس کو ہم جنوں use کرتے ہیں یا کمپیوٹر میں اس کا کیا کام ہے وہ ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اب پروگرام loaded on power on ایسا پروگرام جو آپ کے کمپیوٹر on ہونے پر automatically load ہوتا ہے کہاں load ہوتا ہے یہ ایکشلی آپ کی main memory میں load ہو جاتا ہے خود بخود automatically load ہوتا ہے typically store in rom اور ep rom rom آپ کی read only memory کو کہا جاتا ہے یا erizable programmable rom یا ep rom اس کو ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی میں بھی کسی بھی time میں آپ کا store ہو سکتا ہے جس کو ہم firmware کا نام بھی دیتے ہیں یہ آپ کا build in memory ہوتی ہے جس میں آپ کے پروگرام پہلے سے ہی تو جہاں پہ بھی store ہے اس کو آپ کی کمپیوٹر کی main memory یعنی کے RAM میں لاکر load کرنا ہے اس میں store کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو execution ہوتی ہے جو control ہوتا ہے وہ hand over کر دیتا ہے operating system کے اور اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد operating system load کیونکہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا وہ basic portion جو load ہوتا ہے اس کا اپنا ایک set up ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کو properly start up کرتا ہے اس کی windows اس کی screen آپ کو نظر آتی ہے اس کی چیزیں آپ کو اس کے پر place تظر آتی ہیں وہ تمام آپ کی computer system components کو check کرتا ہے ان کو on کرتا ہے ان کو working condition میں لاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ bootstrap ایک ایسا پروگرام ہے جس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر وہ نہ ہو تو operating system start نہیں لے سکتا ہے operating system کو start لینے کے لیے اس کی support کی ضرورت ہوتی ہے ان کیس اگر آپ bootstrap جو ہے اس کو properly working میں نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کی window بھی properly جو ہے وہ start نہیں لیتی ہے تو اس کو سمجھنا ضروری تھا چھوٹا سا topic ہے آپ کا i think آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہاں جی students اب ہم دیکھیں گے اس کے components سب سے پہلے computer کے components کون کون سے ہیں computer کتنے components میں divided ہے اور ہم ان سے کس طرح سے کام لیتے ہیں آپ تو جانتے ہیں computer کے basic components آپ پس چار ہیں hardware سب سے پہلے آتا ہے hardware کیا ہے آپ کے computer کے وہ resources جن کو ہم اپنے استعمال میں حلاتے ہیں جیسے کہ memory ہو سکتی ہے input output devices ہو سکتی ہیں اور بہت سائے چیزیں آپ اس میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو important چیز آتی ہے وہ آپ operating system جو کہ ہمارا topic بھی ہے operating system کیا کرتا ہے control کرتا ہے coordinate کرتا ہے hardware کو اور آپ کی applications کو applications یا application programs کیا چیز ہیں ایسے programs یا ایسے software جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے ہمارے computer میں جتنے بھی application programs جو ہمیں ہی ہوتے ہیں ہم اس میں install کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے computer میں آپ کے hardware کو استعمال کرنے کے لیے آپ different کاموں کے لیے different application programs کو install کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں جب کے operating system کیا کرتا ہے آپ کے ان application programs کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے آپ کو زیادہ آسان اور convenient methods provide کرتا ہے اس کے بعد last component ہے جو most important ہے وہ users یعنی وہ لوگ جو computer کو استعمال کرتے ہیں اپنے different tasks کے لیے ہم اپنے environment میں دیکھیں تو بہت ساری users ہمیں نظر آتے ہیں جو اس machine کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ banks میں دیکھتے ہیں وہاں پہ computer استعمال ہوتا ہے وہ جتنا بھی staff وہاں پہ موجود ہے وہ سارے users میں آتے ہیں اگر ہم اس کو diagram کے through show کرنا چاہیں تو ہم اس کو levels میں دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو computer hardware resources نظر آتے ہیں یعنی یہ low level پر چلے جاتے ہیں اگر اس سے اوپر دیکھیں تو آپ operating system موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو application programs اور اس سے اوپر آپ users نظر آتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ user direct اپنے computer کے ساتھ interaction نہیں کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی کام کرنا ہے یا کوئی بھی کام لینا ہے تو سب سے پہلے سے application programs کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور go کے application programs خود direct computer سے interact نہیں کر سکتے ان کو support کرنے کے لیے درمیان میں interface کے طور پر آپ operating system موجود ہوتا ہے اگر ہم operating system کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک proper communication develop نہیں ہو سکتا ہے ہمارا user یا ہماری application programs آپ کے computer hardware سے easily interact نہیں کر سکتے ہیں اس لیے سب سے important جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کیا ہمارا operating system ہے اس کے کے کیا کیا کام ہے اس کو basically کس لیے بنایا گیا ہے دو طرح کس کے goals ہیں primary goals and secondary goals primary goals جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے providing user friendly and convenient environment اس سے کیا مراد لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا computer ایک ایسی machine ہے جو کے binary form میں تمام اپنی instructions کو execute کرتی ہے ہم کیونکہ hardware سے زیادہ interaction نہیں کرتے ہم اس کو properly use نہیں کر پاتے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے internal structure میں کام کیسے ہو رہا ہے cpo کس طرح سے اپنے activities perform کرتا ہے ہمیں صرف ایک بہت convenient environment interface نظر آتا ہے جس کے ذریعے ہم بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو اس کا یہی ہے کہ اس نے user کو بہت زیادہ convenient environment provide کرنا ہے تاکہ user اپنے کام کو بہت سر انجام دے سکے اس کے بعد اس کے secondary goals ہیں یعنی اس کے دوسرے درجے کے جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں اس میں سب سے ضروری کیا چیز ہے providing efficiency efficiency جیسے کہ ہم جانتے ہیں کارکردگی کو کہتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا computer آپ کے بتائے گئے تمام task کو properly within time اگر اس کو کرتے ہے آپ کو تمام چیزیں provide کرتا ہے تو یہ means کہ آپ کا computer efficiently کام کر رہا ہے اب کیونکہ ہم بہت سارے کام اپنے computer سسٹم سے لے رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت ہم ایک وقت میں بہت سارے task perform کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے پاس ایسا operating system type کوئی ایسا software ہونا چاہیے جو کہ ان تمام چیزوں کو properly handle کر سکے اور it makes the resources fully utilized for different tasks and do not make them idle idle سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ استعمال نہیں کر رہے یا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں بہت سارے آپ کے resources جو ہیں وہ بیکار ضائع نہ ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے تمام resources کو proper طریقے سے استعمال میں لانا ہے تاکہ آپ اپنے تمام تر کام بہت سانی سرنجام دے سکیں اگر ہم computer resources کو detail میں دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ diagram موجود ہے آپ اس کو easily view کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں بہت چیزیں موجود ہیں کچھ limited سی اس میں diagram شو کی گئی ہیں جس سے سب سے ضروری چیز آپ کمپیوٹر کہہ ہو ہے CPU CPU کیا ہے کمپیوٹر کا processor بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ کمپیوٹر کا brain بھی کہا جاتا ہے اور اگر CPU نہ ہو تو آپ کمپیوٹر کوئی memory میں load کیے جاتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ دیکھیں اس میں input output devices بہت ساری موجود ہوتی ہیں جیسے mouse keyboard printer monitor آپ پاس موجود ہوتے ہیں ان کو handle کرنے کے لیے آپ کے پاس سارے controllers موجود ہوتے ہیں ان تمام controllers کا بھی link کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے لاوہ آپ پاس permanent memory جسے آپ hard disk بھی دیتے ہیں اس میں آپ اپنا data و پرمینت store کر سکتے ہیں ان کو بھی control کرنے کے پاس disk controller موجود ہوتا ہے یہ تمام چیزیں interaction کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ coordinate کرتی ہیں اور ان کے کام میں کسی کی سنکر کو hurdle کوئی delay کوئی problem نہیں آتی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے ان سب کو handle کرنے کے لیے آپ کے پاس operating system موجود ہوتا ہے اگر operating system موجود نہ ہو تو یہ تمام devices تمام کے تمام آپ کے units properly اپنے کام properly انجام نہیں دے system جو ہے وہ کون کون سے major کام ہے جو وہ کرتا ہے یہ ہم اس سے کرواتے ہیں سب سے پہلے ہے process management process کیا تھی ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی کام کوئی بھی task جو آپ اپنے computer سے perform کرواتے ہیں وہ جب execution میں ہوتا ہے تو process کا نام دیتے ہیں تو process management سے کیا مراد لیں گے آپ کے بہت سار ایسے task جو کہ آپ نے execute کروانے ہیں اور کیونکہ execution cpu کرتا ہے تو ان کو execution کے دوران handle کرنا ان کی timing کو manage کرنا ان کی interaction کو manage کرنا یہ سارے قسم میں آئیں گے process management میں آئیں گے اب سوال بور میں ہم computer سے normally ایک time میں بہت سارے کام یا بہت سارے perform کروانے ہوتے ہیں اس سے ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت میں بہت سارے process بھی موجود ہوں گے اور سب کے سب process جو ہیں انہوں نے execution کے لئے cpu کے پاس ہر حال میں جانا لیکن ہمارے پاس ایسا mechanism ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کے تمام processes ایک proper schedule کے مطابق اپنی execution کرواتے cpu سے جس سے ہمارے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ یا کوئی delay نہیں آتا ہے اس پورے کام کے لئے جو ہمارے پاس schedule بنایا جاتا ہے وہ آپ کے rules یہ set of steps ہوتے ہیں جو define کرتے ہیں آپ نے کون سا کام کیسے کرنا ہے اور یہ algorithms آپ کا operating system بناتا اور manage کرتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ process management کے لئے operating system کے پاس scheduling algorithms موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کا cpu تمام processes کو easily execute کرتا ہے second پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے memory management memory ہم جیسے کہ جانتے ہیں بہت important component ہے working place working area for cpu cpu اپنی کوئی execution memory کے بنا نہیں کر سکتا ہر process یا activity جو بھی آپ نے perform کرنی ہے اس کا سب سے پہلے memory میں recite یا memory مموض ہونا ضروری ہے اب کس کو سب سے پہلے memory میں place کرنا ہے کس کو place نہیں کرنا ہے کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے ضرورت یہ ساری چیزیں آپ operating system handle کرتا ہے کون process time آپ کی memory میں place کیا جائے گا execution کے بعد کون ہمارے computer system کے ساتھ بہت devices attach ہوتی ہیں جو input output activities perform کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں تمام devices کی processing speed ہوتی ہے جو data transfer speed ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے جو data type ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو handle کرنا اور manage کرنا بھی operating system کی ذمہ داری میں شامل ہے اس کے بعد ہم پاس file management file management سے مراد ہم یہ لیں گے کہ آپ user جب بھی کوئی چیز کوئی data کوئی activity perform کرتے ہیں computer پر اور جب اس کو store کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو computer میں different files کی shape میں store کرتے ہماری تمام files اس کا خیال کرنا کہ ہمارا data یا ہماری files misplace نہ ہو ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے وہ delete نہ ہو خراب نہ ہو اس چیز کا بھی خیال آپ کا operating system ہی کرتا ہے اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے virtual memory management بہت important topic ہے اگلے کچھ lectures میں اس کو کافی detail میں main memory کی partition کو کہتے ہیں یا اس کو لیتے ہیں اس میں آپ کے ایسے processes جو کے main memory سے size میں بہت بڑے ہوتے ہیں اگر ان کو آپ main memory میں place کرتے ہیں تو شاید باقی اور processes کو place کرنے کے لیے space ختم ہو جائے ایسی صورت میں آپ operating system اس process کا وہ portion جو execution کے لیے بلکل ready ہے اس کو آپ کی memory میں place کرتا ہے باقی process جو ہے وہ آپ کا memory میں place نہیں کرتا ہے اس طرح سے آپ کے process sections by sections ہیں وہ main memory میں آتے رہتے ہیں execution کے لیے اور جیسے execution ہوتی چاہتی ہے ویسے memory سے remove بھی ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے ایک آپ کے پاس memory کا portion جس تمار میں آتا ہے اس کو virtual memory کا نام دیتے ہیں یہ بہت important task ہوتا ہے اس کو بہت خیال سے perform کرنا ہوتا ہے اس کام کے لئے بھی operating system ہی manage کرتا ہے اب آپ کے process کا وہ portion جس کو ہم memory میں place کرتے ہیں اس کو ہم normally page یا pages کا نام دیتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت large process کے بہت سارے pages step by step memory میں place کیا جاتے ہیں for execution اور جیسے جیسے ان کی execution complete ہوتے جاتی ہے ان کو replace کر دیا جاتا ہے new pages سے تاکہ process کے execution مکمل ہو سکتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں services operating system user کو کون کون services provide کرتا ہے یا ہم اسے کام لے سکتے ہیں سب سے basic کام ہے وہ user interface ہے کیونکہ ہم نے جیسے start میں دیکھا کہ operating system user اور computer کے درمیان میں interface کا کام کرتا ہے interface ایسا ہونا چاہیے جس کو user بہ آسانی handle کر سکے استعمال کر سکے اور اپنے کام بہ آسانی perform کر سکے اس مقصد کے لئے ہمارے پر تین طرح interface موجود ہوتے ہیں سب سے پہلا command line interface ہے command line جیسے کے نام صحیح ظاہر ہے کہ اس میں آپ جس commands دے کر اپنی activities perform کرتے ہیں اور کمپیوٹر بھی جواب میں آپ commands ہی کے ذریعے response دیتا ہے اور یہ سب سے پہلا interface ہے جو کمپیوٹر میں introduce کروایا گیا تھا اس کے بعد آتا batch based interface اس interface میں commands کے ساتھ کچھ files کچھ directories کا بھی استعمال کیا جاتا سکتے ہیں سب سے last میں graphical user interface سے مراد ایسا interface ہے جس کو آپ graphically view کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک means کہ آپ بہت سے چیزوں کا icons کا menus کا pictures کا diagrams کا بہ آسان استعمال کر سکتے ہیں اور mouse کے ثروع اس کو easily handle بھی کر سکتے ہیں اور یہ کافی popular interface ہے ہم majority اسی کا استعمال کرتے ہیں next جو service ہے operating system کی ہو ہے program execution کہ آپ کا program کس سے execute ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھ ہے کہ آپ کوئی فائل open کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ہی seconds میں اس کا result output نظر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بظاہر دو main کام ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کا program load ہو رہا ہوتا ہے main place کیا جاتا ہے اس کے بعد اپنی باری آنے پہ cpu سے execution ہوتی ہے لیکن یہ کام اتنا fastly ہوتا ہے کہ within seconds آپ کو response نظر آنا شروع ہو جاتا ہے بس بس کے بیک back end پہ operating system ہی handle کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد file system manipulation آپ کی بہت ساری files جو آپ create کرتے ہیں ان کی creation سے لے کر اور ان کی delusion تک جتنے بھی steps ہیں جتنے بھی activities ہیں ساری کے ساری operating system کے ہی under execute ہوتی ہیں ہاں جی next ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہر ایک interface ہر ایک data type ہر speed different ہوتی ہے operating system basically ان سب کو اپنے حساب سے handle یا tackle کرتا ہے اس کے ذمہ داری ہے اس میں ہر ایک speed کو ہر ایک data type کو ہر device کی input یا output کو خود handle کر نا ہے اور ہمیں proper convenient ہے و کو ایک menu یا platform perform provide کرنا ہے اس کے بعد واپس آتا ہے communication system communication جیسے ہم جانتے ہیں اس کا مطلب رابطہ ہے اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں computer میں تو basically سب سے important communication اس میں perform ہوتی ہے وہ processes کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ ہم نیا دیکھ رہے ہے sometimes different processes need to communicate with each other on same computer or between different computers also called inter process communication inter process communication ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ process اپنی execution کے دوران کچھ input یا output کے لیے دوسرے ہیں کون process کس time کس process سے رابطہ کرے گا اور کیا اس input لے گا یا اس کو output دے گا whatever جو بھی activity ہے یہ سارا کچھ آپ کا operating system ہی handle کرتا ہے اس کو inter process communication کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے operating system provides facilities for process inter communication بہت resource anything which we are using within our computer system is called resource ہر وہ چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کی mouse ہے آپ کا keyboard ہے hard ہے main memory ہے یا بہت سارے اس میں softwares یا programs ہیں سارے آپ کے resource ہیں تو resources کو کس طرح سے کس time کس طرح سے manage کرنا ہے یہ ساری allocation بھی operating system ہی handle کر error detection error ہم mistakes کو کہتے ہیں computer کے language میں mistakes کو errors کہا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے بہت ساری types errors ہوتے ہیں اگر آپ languages کے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ پر 3 major types errors آتے ہیں syntax errors logical errors and runtime errors جو بھی errors اگر آئے اور errors normally آپ کی languages میں جو آتے ہیں وہ آپ خود remove کر سکتے ہیں اس کو view کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ computer کی بات کرتے ہیں جس میں بہت سارے کام آپ کے پہن سے بہت دور ہوتے ہیں اگر اس طرح کوئی error mistake کوئی problem create ہوتی ہے اس کو directly handle نہیں کر سکتے اس کام کے لئے بھی آپ کا operating system ہی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے cpu کوئی program execute کر رہے ہے اس پاس data موجود نہیں ہے تو وہ آپ سے communicate نہیں کرے گا بلکہ وہ operating system سے communicate کرے گا اور کوشش کرے گا اس کے problem کو solve کر اس طرح سے بہت سارے ایسے mistakes بہت common ہوتی ہیں جیسے آپ نے کوئی بھی program کوئی application execute کرنی ہے اور اس کو execute کرنے میں کم سے کم delay ہو کم سے کم time execute ہو یہ بہت common error ہے بہت time execute نہیں ہو پاتا اس قسم کی errors کو بھی operating system بہت smoothly handle کرتا ہے accounting کیا ہے accounting سے مراد time allocation کو لیتے ہیں operating system کیا کرتا operating system also manage the time allocation of different resources تمام resources جو استعمال میں آرہے ہوتے ہیں computer کے running time میں ان کو کس طرح سے allocate کر نا ہے کون سا کام کتنے time میں ہونا چاہیے یہ چیزیں manage کرنا بھی operating system کا کام ہوتا ہے for example اگر آپ کوئی بھی command دیتے ہیں جس میں آپ نے کوئی document print کرنی ہے printer سے کروانی ہے اس کے لئے time allocation سبھ سے پہلے operating system manage کرتا ہے آپ کا printer کتنے time میں آپ کو printing activity کمپلیٹ کر کے دیکھا اسی طرح سے بہت سارے اور جو task ہیں ان کے لئے time allocate کرنا operating system کی ذمہ داری ہے اور آپ سے بیسک جو پرپس ہے وہ یہ کہ آپ کے کمپیوٹر کی efficiency کو بڑھا جا سکے اگر وہ time allocation کو handle نہ کرے تو میں بھی ایک کام کو کرنے میں بہت زیادہ delay کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کمپیوٹر کو بظاہر بہت slow working کرتا ہوا نظر آئے ہاں جو اسے next ہمارے پاس ہے production and security یہ بہت ہی important اور بہت ہی زیادہ important relevant ہمارا issue ہے ہم سب اس کو phase کرتے ہیں ہمارے کمپیوٹر سسٹم ہے ہمارے device ہے اس پہ ہم اپنا data save کرتے ہیں تاکہ مجھ کو اپنے time سے اپنی activities کے حساب استعمال میں لا سکے اس لئے ضروری ہے کہ آپ کا data آپ کی files جو ہے وہ اپنے پورے data یا material کے ساتھ exact اسی طرح سے store اور save ہیں جیسے آپ اسے چاہتے ہیں اس کے لئے operating system بہت سارے methods use کرتا ہے جیسے ہم passwords استعمال کرتے ہیں verification codes استعمال کرتے ہیں آپ اپنی files کو lock کرتے ہیں different activities یہ سارے کے آپ operating system کے اندر ہی آتی ہیں ہاں جی next ہمارا ایک topic ہے جس کو ہم introduction کے طور پر ہی لیں گے یہ word ہم بار بار استعمال کریں گے تو آپ کے knowledge میں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے what is a kernel kernel کیا ہے kernel کس کو کہتے ہیں kernel کس کے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے electros میں کافی بار استعمال کرنا ہے اور بہت سی terminologies ایسی ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد استعمال کریں گے what is a kernel part of operating system which has complete control over everything in the system operating system کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک چھوٹا سا 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 فٹر نہیں ہے اتنے سارے tasks perform کرتا اتنیز وہ بہت complicated اور ایک large software ہوگا یہاں جسے آپ کہتے ہیں system software ہے تو اس system software کے بہت سارے sections بہت سارے parts ہیں جو اپنے اپنے کام کے لیے استعمال کی جاتے ہیں ان میں سے سب سے important سیکشن ہے وہ ہے اس کا kernel kernel basically جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے تمام activities کو کنٹرول کرنا اس کے ذمہ داری میں آتا ہے it is the first program which is loaded in the memory on startup and always remains in it یہ سب سے پہلا program ہے software کا جو کہ آپ کی main memory میں load ہوتا ہے کب load ہوتا ہے جب آپ computer on رو کا آئیکن اور سکرین آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے اس پہ لکھو ہوتا ہے windows loading یا starting تو اس میں basically آپ کا یہ جو program ہے یہ memory میں load ہو رہا ہوتا ہے اور load ہونے کے بعد یہ مستقل memory میں ہی رہتا ہے جب تک آپ computer کو shut down نہیں کرتے ہیں میں لانا operating system کے باقی جتنے بھی parts ہیں ان کو دیکھنا کہ کیا وہ اپنی working میں ہیں اپنی activities perform کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ basically آپ hardware اور user کے درمیان میں جو interaction ہے جو درمیان میں interface و basically آپ کا kernel ہی provide کرتا ہے باقی operating system کے different parts اور activities کے لئے استعمال کیے جاتے جیسے کہ ہم نے دیکھا کون کون سے functions اور کون کون سے activities operating system perform کرتا ہے جو ہم ARM routine میں view کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ kernel ہے اس کا basic purpose interface provide کرنا ہے user application اور hardware کے درمیان میں اگر آپ diagram دیکھیں تو اس دیکھیں second location پہ آپ کو بہت سارے application programs نظر آ رہے ہیں جس میں compiler بھی ہے assembler بھی ہے text edited بھی ہو سکتا database system بھی ہو سکتا whatever ہماری condition ہے requirement ہے کون activities perform کر رہے ہیں اس کے بعد operating system اور operating system کے بہت سارے sections وہ اپنی working میں ہوں گے obviously compiler کو support کر رہا ہوگا کو assembler کے لیے text edited جو execution perform کر رہا ہوگا اور اس کے نیچے جو ہمارے پس کرنل کا سیکشن موجود ہے اور operating system کا وہ حصہ جو direct interaction کرتا ہے ہارڈویر کے ساتھ وہ کرنل ہے کرنل بسی کلی تمام activities جو user perform کر رہے اپنی application پروگرام میں ان کی interaction computer ہارڈویر کے ساتھ جس بھی طریقے ساتھ آپ کو چاہیے وہ provide کرتا ہے تو ہمیں بہت smooth environment نظر آتا ہے بزار آپ graphical user interface دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی applications پر click کر رہے ہوتے ہیں ان کو on کر رہے ہوتے ہیں یا off کر رہے ہوتے ہیں different activities آپ کی بہت smoothly سٹوڈنٹ سم up types of kernels discuss کریں گے ہم نے kernels کے بارے جنرل definitions اور اس کی working کا جائزہ لے لیا ہے کہ kernels آپ کے پاس operating system کا وہ section ہے جو basic operations perform کرتا ہے اب different operating system میں kernels کی types بھی different ہوتی ہیں according to the requirement اور according to the environment اور according to the machine ہمارا پر different kernels یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہیں اس کی types micro kernel monolithic kernel hybrid kernel exo kernel and nano kernel go کہ ہم ساری types کو نہیں دیکھیں گے لیکن ساری کی ساری types یہ important نہیں ہیں لیکن کچھ ایک ایسی ہیں جس کو ہم تھوڑا سا اس میں discuss کریں گے اور اس کو دیکھیں گے ان کی types میں کیا difference پایا جاتا ہے یا کون کون سی devices میں یا operating systems کے یہ parts ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں micro kernel micro کا word جیسی ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو فورن سے ہمارے معنی میں آتا ہے کہ mini small بہت چھوٹا بہت limited سام پر جو سٹرکچر ہوگا تو اسی ساب سے اس کی detail ہے اکوڈ کنٹیننگ دار ریکوائیڈ minimum amount of functions data and features to implement operating system kernel ایک ایسا code of instructions جس کے اندر آپ پاس بہت سارے features نہیں ہوں گے operating system کے بہت limited سی اس کی functionalities ہوں گی limited data limited activities ہوں گی اور اس میں journal activities perform کرنی ہے operating system کی تو اس کو micro kernel کا موجود ہوتا ہے اس کے پاس منولیتھ کرنل منولیتھ کرنل کیا کرتا ہے it runs all the basic system services like process management memory management and all other functionalities including management اب اس سے کیا مراد ہے اس میں بظاہر آپ کا جو operating system ہے یہ اس کا وہ حصہ ہے جس کا کام صرف آپ کی management issues ہیں ان کو deal کرنا ہے بہت سارے ایسے systems جس میں آپ user level پہ کام بہت minor ہوتا ہے اور basically back end پہ آپ کا سارا کام operating system ہی handle کر رہا ہوتا ہے کون کو processes ہیں کتنے processes run ہو رہے ہیں کتنے processes waiting میں ہیں کتنے processes کے timing set کرنی ہے کتنے processes کے management دیکھنی ہے اسی طرح سے memory کا کتنا section use میں ہے کتنی memory free ہے کتنی memory allocation کے process سے گزر رہی ہے کتنی memory جوہ release کی جا سکتی ہے یہ سارے tasks جو perform کرنا ہے یہ سارے монولیتھ کرنل کے under آتے ہیں اب монولیتھ کرنل operating systems ہمارے پاس basically examples ہمارے سامنے ہیں unix اور linux کو کہ یہ ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں ہم زیادہ windows پہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ہاں جو اس کے بعد ہم آپ پس آئے hybrid kernel hybrid coverd ہم بہت سنتے ہیں بہت پڑھتے ہیں کمپیوٹرز میں hybrid coverd جہاں پہ بھی آتا ہے تو ہم یہ لیتے ہیں کہ ایسا system ایک ایسا mechanism جس میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم mix کر کر استعمال کرتے ہیں کمپائن کر استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کچھ اسی طرح سے operations ہونے ہیں یہ کیا کرتا ہے an operating system architecture that combines aspects of both micro kernel and monolithic kernel یعنی اس میں آپ دونوں ہی کی functionalities combine لے ملتی ہیں یعنی اس میں آپ basic جو memory management process management اس کو بھی handle کرتے ہیں اس کے اندر بھی کام ہوتا ہے اور ساتھ جو basic functionalities operating system کی وہ بھی اس میں included ہوتی ہے complete آپ operating system بن جاتا ہے اس کے example ہمارے پاس windows 10 ہے windows server جو آتی ہیں ان کے اندر hybrid kernel کی facilities موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے پاس operating systems موجود ہوتے ہیں جن میں just یہ ہی kernel parts ہی موجود ہوتے ہیں باقی operating system کے features اور جتنے بھی اس کے working کرتی ہیں ان کے اندر بھی just kernel part ہی موجود ہوتا ہے اس ہی ضرورت ہوتی ہے اس کو run کیسے کرنا ہے اس کو کیسے execute کرنا ہے اس سے زیادہ کوئی activity perform نہیں ہوتی تو اس حساب سے operating system بہت limited آ جاتا ہے اس ہمارے یہ پتہ چلتا ہے کہ operating system چاہے جتنی بھی detail کے ساتھ جتنے different features کے ساتھ موجود ہو اس میں کموں بیش آپ کے features جو ہیں وہ change ہو سکتے ہیں ویرین کر سکتے ہیں جب کرنل سب کا important section ہوتا ہے depending on the working of the machine آپ کی کرنل کی type different ہو سکتی ہے سٹوڈنٹ ساتھ ہمارا lecture complete ہو گیا first lecture ہمارا یہاں پہ آپ کے لئے books recommended آپ course books mentioned ہیں جو available online offline آپ اس کو study کریں books سے اور کوشش کریں کہ book reading لازمی آپ کریں thank you and office موسیقی